سرکاری فلاحی اداری یتیم ہانے ان کو کنٹھی ہانوں کے طور پر چلایا جاتا ہے ان اداروں میں رات کے وقت گولڈن پارٹی سکھی جاتی ہیں یتیموں نواریس بچیوں کو روزانہ چار وقت وافر مقدار میں گوشت کھلایا جاتا ہے نشہ آور اتوائیات کھلائی جاتی ہیں بلو فلس دکھائی جاتی ہیں بچیوں کو سیکس ورکرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پورا چائلڈ ابیوز کا کاروبار سرکاری سرکرستی میں کیا جاتا ہے دونیشن کے نام پر بچیوں کو بیجا جاتا ہے اس دونیشن کا یہ سریعالہ ہاؤس کا سیکیورٹی افسر کا شانہ سے رات کے وقت کم عمر بچیوں کو اپنے ساتھ دے کر ادارہ سے باہر جاتا تھا یہ بچیاں جن بچیوں کو یہ سیکیورٹی افسر کا شانہ سے اپنے ساتھ باہر لے کر گیا کبھی ادارے میں واپس آئی ہی نہیں یہ بچیاں یہ کم عمر یہ تیم بچیاں جن میں دس سال کی بچیاں تھیں بارہ سال کی تیرہ سال کی میں لے کر جایا جاتا تھا ان کو پنجاب غزرہ راجہ بشارت اجمل چیمہ کاشانہ سے سپلائی کرتے تھے ان بچیوں کو بشرا و بی بی کے احکامات پر کاشانہ سے غائب کروایا جاتا تھا ان بچیوں کو چائلڈ ابیوز کے گھنونے کاروبار میں استعمال کیا جا رہا تھا عمران خان کی حکومت جو کاشانہ میں برسوں سے ہونے والے چائلڈ ابیوز کے کاروبار کا حصہ بنی انہوں نے کاشانہ سے جنسی درندگیوں کی شکار لڑکیوں کو اپنے تمام ثبوت مٹانے کے لئے غائب کر دیا گیا اور ڈریکٹر چرنل سوشل ویلفیر افشاہ کننیمتیاز جو عمران خان کی حکومت کے ایمہ پر کاشانہ میں بچیوں کا چائلڈ ابیوز کا کاروبار کروا رہی تھی جو پیٹ رومز منا رہی تھی افشاہ کننیمتیاز ڈریکٹر چرنل سوشل ویلفیر کو بھی عمران خان کی حکومت میں نوکری سے نکال کر غائب کر دیا کیا جا چکا ہے لوگ اکثر مجھ سے یہ سوال پوچھتے ہیں کہ میں نے کاشانہ دادو لما جنسل سکینڈر میں سرکوں پر عمران خان کے حلاف بشرا بی بی کے حلاف شدید احتجاج کیوں کیے میری محکمانہ طور پر ایک سرکاری افصر ہوتے ہوئے ڈریکٹر چرنل افشاہ کننیمتیاز کے حلاف درخواست کیا تھی کہ عمران خان کے وزراء اجمل چیما راجہ بشارت ڈریکٹر چرنل افشاہ کننیمتیاز کو بچانے کے لئے خود ادارے میں آ گئے اور جب کاشانہ جنسل سکینڈر میڈیا پر منزریاں پر آیا تو اجمل چیما راجہ بشارت کو بچانے کے لئے فرس لیڈی بشرا بی بی خود میدان میں آئی چار سال تک مجھ پر جان نیوہ حملے کروائے گئے فائرنگ کروائے گئے میرے گھر کو آگ لگوا دی گئی سانہا نو مئی دو ہزار تئیس اور کشانہ دارو لما جنسل سکینڈر میں ملویز دہشت گھٹ ایک ہی ہیں سانہا نو مئی کے بعد میں نے جناہ ہاؤس کو بھی وزیٹ کیا جناہ ہاؤس کو بلکل اسی طرح جلایا گیا کیمیکل ڈال کر جس پرہ تیرہ جولائی دو ہزار بیس کو عمران حان کے وزہ راجہ بشارت اجمل چیما نے راک کی تاریخی میں میرے گھر کو آگ لگوا کر مجھے میرے بچوں سمیں زندہ جلانے کی کوشش کی تھی جس راجہ بشارت وزیر قانون و سوشل ویلفیر نے میرے گھر کو آگ لگوای وہ اب جی ایچ کیو کے حملہ میں مرکزی مجرم ہے چار سال سے مسلسل میں ریاستی اداروں سے اپیل کر رہی ہوں کہ کشانہ دارو لما جنسل سکینڈر میں عمران خان کے دہشت گھٹ ملبس ہیں جنہوں نے کشانہ جنسل سکینڈر میڈیا پر مزریاں پر آنے کے بعد کشانہ سے جنسل درندگیوں کی شکار لڑکیوں کو اغوا کروایا مجھ پر فائرنگ کروای اور میرے گھر کو چلا دیا اگر چار سال قبل عمران خان کو کشانہ دارو لما جنسل سکینڈر پر پکڑ دیا جاتا تو آج ملک کے طاقتور ترین اداریں ریاستی اداریں افواج پاکستان پر دن دہارے حملے نہ کیے جاتے عمران خان نے کہا تھا کہ یہ حکومت سے نکالے جانے کے بعد بہت ہتناک ہو جائے گا عمران خان تو دہشت گھٹ بن بیٹھا اور عمران خان اپنی حکومت میں بھی دہشت کر تھا جس نے کشانہ کی جتیموں نوارس بچیوں کو ریاستی سرپرستی میں رہنے والی بچیوں کو نہیں چھوڑا کشانہ دارو لما جنسل سکینڈر عمران خان کی حکومت کا وہ واحد سکینڈر ہے جو اس کے دور حکومت میں منظر آم پر آیا بارہ چولائی دوہزار انیس کو میری پہلی محکمانہ درواز کے بعد وزیر سوشل ویلفر اجمل چیما سے محکمہ سوشل ویلفر کی وزارت چھیلی گئی اور وزیراعلا معاینہ ٹیم کا وزیر بنا گیا اجمل چیما کو اسی وزیراعلا معاینہ ٹیم کا وزیر جس کا اس سے پہلے کوئی وزیر نہیں تھا اجمل چیما وزیراعلا معاینہ ٹیم کا پہلا اور آخری وزیر ہے اور اسی وزیراعلا معاینہ ٹیم نے اپنے وزیر اجمل چیما کو بجانے کے لئے جھوٹی اور نام نے ہاتھ nit جرس دیں عمران خان کی حکومت جانے کے بعد میں نے وزیرا راہ مائنہ ٹیم کے چیئرمن محمد مالک گھلا کو لیٹر لکھا کہ مجھے وہ انکوائری ریپورٹ دی جائے جس کی بنیاد پر اجمل چیمہ کو جھوٹی کلین چٹ دی گئی تھی ڈاکٹر محمد مالک گھلا نے ہاتھ کھڑے کر دیئے اور کہا کہ ایسی کوئی انکوائری ہوئی ہی نہیں تھی ایسی کوئی کلین چٹ اجمل چیمہ کو دی ہی نہیں گئی یہ چھوٹی خفیہ کلین چٹ اجمل چیمہ کو دی گئی تھی بشرا بی بی کے احکامات پر پنجاب بزرہ کو بچایا گیا کشانہ کے جتیر بچیوں کو اتارے سے ہوا کروایا گیا سولہ اگرز دوہزار انیس کو مجھے غیر قانونی طور پر سسپینٹ کیا گیا وزیر اجمل چیمہ وزیرا راہ مائنہ ٹیم کے احکامات پر ایک وزیر اجمل چیمہ نے سسپینٹ کروایا اور دوسرے وزیر راجہ بشارت نے لاہور ہائی کورٹ میں یہ جواب جمع کروایا ہے کہ راجہ بشارت کے احکامات پر مجھ سے ایک سپری ٹیٹینٹ کا شانہ انڈر سسپینشن کام کروایا گیا تھا ڈریکٹر چنرل افشا کلین امتیاز کے حلاف دی گئی میری درواز کے بعد کہ بڑے بڑے بگر مچ ایک ڈریکٹر چنرل کو بچانے کے لیے آگئے پوری عمران ہان کی حکومت افشا کلین امتیاز کو بچانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی تیس مارس دوہزار انیس کے واقعے کے بعد کوئی ایسا ہرکنڈا نہیں تھا کوئی ایسا حربہ نہیں تھا جو عمران ہان کے بھسرا نے نہیں ازمایا مجھے ہاموش کروانے کے لیے پرائر نیسٹر سیٹیسن پورٹل پر بطور سپری ٹیٹینٹ کا شانہ ریجسٹر کروائی گئی یہ میری ترخواست کہ وزیر اعلیٰ وائنہ ٹیم کا وزیر اچمل چیمہ اور اعلیٰ سرکاری افسران ڈاکٹر پرویز احمد ہان کوکف ندیم وڑائیچ مجھے حراسہ کر رہی ہے بچوں کو دھنکار اڈڑا دھنکار رہی ہے کہ میں افشا کلین امتیاز کے حلاف دی گئی اپنی درخواستوں کو واپس ہوں پرائر نیسٹر سیٹیسن پورٹل پر ریجسٹر کروائی گئی اٹھارہ گرس دوہزار انیس کی میری اس درخواست کے بعد امران ہان کی حکومت نے کشانہ کی بچیوں کے کھانے پینے کا بجل بر کروا دیا مجھے مجھے مجھبور کیا گیا کہ میں پورا ادارہ اپنی جیب سے چلا ہوں امران ہان نے صادق و امیر ہونے کا دعویٰ کیا تھا اور اسی صادق و امیر نے کشانہ کی جتیموں نواریس بچیوں کا کھانا بند کروایا ان کی امانت میں حیالت کی میرا چلم کیا تھا میرا چلم یہ تھا کہ میں نے کشانہ میں عرصہ دراز سے ہونے والے چائلڈ ابیوز کے گھنونے گاروبار کے حلاف آواز اٹھائی میں نے محکمانہ ترخواستے دیں میں نے وزرہ کے حلاف آواز اٹھائی امران ہان کی حکومت کے حلاف اس کے دور اقتدار میں ہی آواز اٹھائی کشانہ دار علماء جنسی سکیڈل میں لا تدار ثبوت ہے لا تدار گواہیاں ہیں لا تدار محکمانہ انکوائریز ہیں ثبوت ہے جس کے وجہ سے امران ہان کی حکومت اپنے دور اقتدار میں ہی ہر میڈیا سے ہر فورم سے بھاگ گئی یہ محکمہ سوشل ویلفر کی یہ حکومتی آرڈٹ رپورٹ ہے کشانہ ویلفر ہوم کی سپریٹ ایٹر حشنور جمیل جو مجھ سے پہلے کشانہ میں سپریٹ ایٹر تھی اس آرڈٹ رپورٹ میں لکھا گیا کہ کشانہ میں اس آرڈٹ رنیور میں پانچ شادیوں بچوں کی شادیوں کا کوئی ریکارڈ موجود نہیں تھا وہ لڑکیاں کہاں پر بیاہی گئیں کل لڑکوں کے ساتھ ان کی شادیاں کروائی گئیں نہ ان کے شنافتی کارڈ موجود ہیں اور نہ ہی ان کے نکاح نامیں موجود ہیں ان اداروں میں جالی شادیاں کروائی جاتی ہیں تونیشنز لے کر بچیوں کو بیچا جاتا ہے اس آرڈٹ رپورٹ میں سلانہ بجٹ کی تفصیلات دی گئی ہیں ایک سال کا بجٹ ایک کڑوڑ پدرہ لاف جس میں بہت ہی کم تدار میں بچیوں کے لئے یہ حدیب باری سرکاری بجٹ دیا جاتا ہے جس میں بچیوں کی روزانہ کی ضروریات کھانے پینے ادوائیات میڈیکل ہر ضرورت کے لئے سرکاری بجٹ موجود ہیں تو پھر دونیشن کس چیز کی لے جب دیئے دونیشن کے نام پر بچیوں کو بیجا جاتا ہے اس دونیشن کا نہ تو کوئی سرکاری ریکارڈ ہے نہ ہی یہ کسی بینک اکاؤنٹ میں جمع کروائی جاتی ہے یہ آرڈٹ ریکارڈ ان سرکاری فلاحیہ داروں کو یتیم خانوں کو بے نکاب کرنے کے لئے کافی ہے کہ کس طرح کرپشن کی جاتی ہے سرکاری بجٹ میں سرکاری بجٹ میں اور دونیشن میں اور کس طرح ان لیگل دونیشن لے کر بچیوں کا کاروبار کیا جاتا ہے سرکاری فلاحیہ دارے یتیم خانے ان کو کنٹی خانوں کے طور پر چلایا جاتا ہے یہ اتارے جہاں پر بچیوں کو رکھا جاتا ہے ان کی تعلیم و تربیت کے لئے ان کو معاشرے کا کار آمد شہری بنانے کے لئے ان اتاروں میں رات کے بعد گولڈن پارٹی سکھی جاتی ہیں یتیموں نواریس بچیوں کو روزانہ چار وقت وافر مقدار میں گوشت کھلایا جاتا ہے نشہ آور اتوائیات کھلائی جاتی ہیں بلو فلس دکھائی جاتی ہیں بچیوں کو سیکس ورکرز کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے اور یہ پورا چائلڈ ابیوز کا کاروبار سرکاری سلکرستی میں کیا جاتا ہے جس میں محکمہ سوشل ویلفر کے افسران وزیرعالہ معاہدہ ٹیم کے افسران ملویس تھے ملویس تھے